موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی مجھرگان محترم رحمان کے مقصوص بندوں کا تذکرہ چل رہا ہے وہ کونسی صفات ہے جن صفات کے حامل لوگوں کو عباد الرحمان سے قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے چنانچہ اس میں عباد الرحمان کے اوصاف میں کچھ کام کرنے ہیں کچھ کام نہیں کرنے تو گدشتہ کل جو ہمارے درس اور سبق میں جو بات گجری وہ نہ کرنے کی گجری ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَلْ وَلَا يَزْنُونَ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے بھی نہیں زنا بھی نہیں کرتے اور کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے ناحق قتل کرے اور زنا کرے تو قرآن نے کہا وَمَنْ يَفْعَلِ ذَلِكَ يَلْقَأَثَامَا کہ جو ان مذکوراں گناہوں کا مرتقیب ہوگا تو وہ اس کی سزا پائے گا اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا يُضاعف لَهُ الْعَذَاب کہ ان کے لئے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا دگنا کر دیا جائے گا وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُحَانَا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے ابن کثیرہ اس سلسلے میں گدشتہ کل ضروری بات ہو چکی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک دوسری تفسیر یہ بھی نکل کی ہے کہ انہوں نے جتنے گناہ زمانہِ کفر و جاہلیت میں کیے تھے ایمان لانے کے بعد ان سب گناہوں کی بجائے نیکیہ لکھ دی جائے گی اگر توبہ کر لی ہے تو اگر توبہ کر لی اور نیک اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لیے تو قرآن یوں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اس سے پتا چلا کہ اگر کسی نے شرک کیا تھا شرک کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لی رجوع اللہ کر لیا اور شرک سے معافی مانگ کر توحید پرستی کی طرف آ گیا اور اللہ ہی کو سب کو تسلیم کر لیا شرک سے توبہ کی اور اسی طریقے سے جتنے گناہ کیے تھے ان گناہوں سے توبہ کی شرک سے توبہ کر کے ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا بزرگو کتنی بڑی بات ہے اسی لیے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم گنہگار سے نفرت نہ کریں بلکہ گناہ سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گنہگار سے نفرت کرتے ہیں گناہ سے نفرت نہیں کرتے اب دیکھئے توبہ کر لی زمانہ کفر میں اور زمانہ جاہلیت میں جتنے کام کیے توبہ کی ایمان لے آئے تو اللہ رب العزت نے ان تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اب توبہ کر لینے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد اور آمالِ صالحہ انہوں نے کیے تو اللہ رب العزت ان کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں سے کیوں بدل دیں گے ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ گناہ ماف ہو جائے اور ایک یہ ہے کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں تو مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کے گناہ نیک ایمان لانے کے بعد نیکیوں سے اس لیے بدل دیے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ایمان لانے کے بعد جب کبھی ان لوگوں کو اپنے پچھلے گناہ یاد آئیں گے تو وہ ان پر نادیم اور شرمندہ ہوں گے اور توبہ کی تجدید کریں گے توبہ رینیو کریں گے ان کے اس عمل سے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے مجھر گو تو کتنی زبردست بات ہے اس لیے ہمیں ہر وقت توبہ کرتے رہنی چاہیے اور ہر وقت رجوع اللہ کرتے رہنا چاہیے پھر آگے اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ سَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک کام کرے سو پھر وہ اللہ کی طرف آتا ہے اور اللہ ہی کی طرف آنے کی جگہ ہے بظاہیر اسی مضمون کا تقرار ہے جو اس سے پہلی آیت میں آیا ہے إِلَّا مَنْ تَعْبَ وَعَامَنَ وَعَمِلْ عَمَلًا سَالِحًا مِن لیکن بعد مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ توبہ پہلی توبہ سے مختلف اور الگ ہے کیونکہ پہلا معاملہ وَمَنْ تَعْبَ جو ہے یہ اور إِلَّا مَنْ تَعْبَ کے ذریعے تو کہا کہ یہ پہلی توبہ إِلَّا مَنْ تَعْبَ اور یہ یہاں سے یہ وَمَنْ تَعْبَ سے دوسرا مضمون آ رہا ہے تو یہ دونوں توبہ میں فرق ہے پہلا معاملہ کفار و مشرقین کا تھا جو قتل و زنہ میں بھی مبتلا ہوئے تھے پھر ایمان لے آئے تو ان کی سیئیات حسنات سے بدل بھی گئی اور یہاں مسلمان گنہگاروں کی توبہ کا ذکر ہے اور یہاں مسلمان گنہگاروں کی توبہ کا ذکر ہے اس لئے پہلی توبہ کے ساتھ وَآَمَنَا یعنی اس کے ایمان لانے کا ذکر تھا اس دوسری توبہ میں وہ مذکور نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توبہ ان لوگوں کی ذکر کی گئی ہے جو پہلے ہی سے مومن تھے مجرگو اللہ رب العزت نے اپنے مقصوص بندوں کی ایک اور صفت ذکر کی ہے وہ یہ ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا کہ وہ لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں اور جب بزرتے ہیں کھیل کی باتوں سے تو اس پہ سے وہ بجرگانہ طور پر نکل جاتے ہیں باعزت طریقے سے نکل جاتے ہیں وہ بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور اگر بےہودہ مشغلوں کے پاس کو ہو کر گزرے تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں تو وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ مَنَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے اللہ کے اور رحمان کے مقصوص بندے جھوٹ اور غلط مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے اور سب سے بڑا جھوٹ بجرگو اور باطل شرک اور کفر ہے اس کے بعد عام جھوٹ اور گناہ کے کام ہیں بجرگو آیتِ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے ایسی مجلسوں میں شرکت سے بھی گریز کرتے ہیں کہ جس مجلس میں شرک ہو جس مجلس میں کفر ہو جس مجلس میں جھوٹ ہو اللہ کے مقصوص بندے ایسی مجلسوں سے بھی دور رکھتے ہیں اب ہم اپنی زندگیوں کو چیک کریں ہمارا کیا حال ہے ہم کیا کر رہے ہیں آج کل اللہ معاف فرمائے زیادہ ترحال یہی ہے کہ لوگ جھوٹی مجلسوں میں اور اپنی مجلسوں میں جھوٹ اور باطل ہی کو بلکل جگہ دیتے ہیں اور مجلسوں ہماری مجلسیں ہماری اٹھک بیٹھک اللہ معاف فرمائے جھوٹ اور غلط باتوں کے ساتھ ہی چلتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرقین کی عیدے اور میلے ٹھیلے ہیں اور حضرت مجاہد اور محمد نے فرمایا کہ اس سے مراد گانے بجانے کی محفیلے ہیں اب آج کل بزرگو اللہ معاف فرمائے کہ مشرقین کے تہوار میں بھی دشمنان اسلام کے تہوار میں بھی امت مسلمان جاتی ہے اور ان کی نکل وغیرہ بھی اتارتی ہے اور سینہ بسینہ ان کے ساتھ چلتی ہے یہ بلکل غلط ہے اور جو دوسری تفسیر حضرت مجاہد نے جو فرمائی کہ بھئی اس سے مراد واللدین اللہ اشہدون الزور بھئی اس سے مراد گانے بجانے کی محفیلے ہیں ایک قول گانے بجانے کی محفیلوں کا بھی ہے اب اللہ معاف فرمائے اس دور میں گانا بجانا گانا سننا وہ تو بالکل عام ہوتا چلا جا رہا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا گانا سننا گناہ ہے گانے کی مجلس میں بیٹھنا فسک ہے اور گانے کے ذریعے لذت حاصل کرنے کے نتیجے میں انسان ایمان سے بھی کر جاتا ہے اب آج کل دیکھیں اللہ معاف فرمائے امت کا بہت بڑا طبقہ گانے گانا گانے کا گانا سننے کا بالکل شوقین ہو گیا ہے اور اللہ معاف فرمائے حال یہ ہے بہت سے لوگ اپنے موبائل کی رینکون اور کولر ٹیون کے اندر بھی گانے وغیرہ رکھتے ہیں یہ یاد رہے الغناؤ یمبت النفاق فی القلب فی القلب کما یمبت الماؤ الزرق کہ گانا یہ دل میں منافق پنا ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی اور ہریالی کو پیدا کرتی ہے پانی گرنے کے بعد زمین میں ہریالی ہونا تے ہیں اور ہریالی ہوتی ہی ہے اسی طرح گانا سننے کے بعد گانا گانے کے بعد دل میں منافق پنا اور نفاق پنا پیدا ہوتا ہے اور جب دل میں نفاق آتا ہے تو نفاق کی وجہ سے پھر آمال سالحہ میں رغبت نہیں رہتی آمال سالحہ میں سستی ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ اللہ سے دوری ہو جاتی ہے لہٰذا گانے سننے سنانے اور گانے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس کی ایک تفسیر اور مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اس سے مراد گانے بجانے کی محفیلیں ہیں اور عمرہ ابن قیس نے فرمایا کہ بے حیائی اور ناچ رنگ کی محفیلیں مراد ہے والذین علیہ شدون الزور سے اور زہری اور امام مالک نے فرمایا کہ شراب پینے پلانے کی مجلی سے مراد ہے اور بجرگو حقیقت یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں یہ ساری ہی مجلی سے مجلی سے زور کے مجداد ہے اللہ کے نیک بندوں کو ایسی محفیلوں ہی سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ لغم و باطل کا بالقصد دیکھنا بھی اس کی شرکت کے حکم میں جو بھی لغمیات ہے جو بھی باطل ہے ارادے کے ساتھ اس کو دیکھنا وہ اسی میں شرکت کے حکم میں مجلی بعض حضرات مفسرین نے لا اشہدون الزور میں آیت کے یہ قرار دیئے ہے کہ یہ لوگ جوٹی گواہی نہیں دیتے والذین اللہ اشہدون الزور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جوٹی گواہی ہے اللہ کے مقشوص بندے رحمان کے بندے جوٹی گواہی نہیں دیتے جوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے اور اس کا وبال عظیم ہونا قرآن اور سنت میں معروف و مشہور ہے حضرت عرص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جوٹی گواہی کو اکبر القبائر فرمایا ہے حضرت فاروق عاظم نے فرمایا جس شرط سے کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی شہادت دی ہے تو اس کو چالیس کوڑوں کی سزا دی جائے اور اس کا موہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے اور رسوہ کیا جائے اور پھر طویل زمانے تک پید میں رکھا جائے طویل زمانے تک پید میں رکھا جائے مزرگو اب آج کل یہ جھوٹی گواہی کا معاملہ بھی بڑا بڑتا چلا جا رہا ہے دیکھ ایک بات یاد رکھ اپنے اپنے متعلقی اپنے رشتے دار اور اپنے چہنے والوں کی فیور میں آکر ہمیں جھوٹ بولنا یہ بلکل مناسب نہیں ہے قیامت کے دن ان تمام کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا تمام کا ہمیں بدلہ ملے گا ہم جو کچھ بھی کریں گے رائی کے دانے کے بنا پر بھی بھلائی کی ہوگی اس کو اللہ کے وہاں دیکھ لیں گے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی کی ہوگی تو اس کا وبال ہم کو بھگت رہے جھوٹ بڑی خطرناک چیز ہے حدیث شریف میں آتا ہے بہت 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 بڑا جھوٹ بولنا ہے ایک اور روایت میں ہے اگر اگر جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کے نتیجے میں اس کے موں سے بدبو آتی ہے اور اس بدبو کی وجہ سے حفاظت کرنے والے فرشتے ایک میر دور چلے جاتے ہیں لہٰذا ہمیں جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جھوٹی گواہی بھی ہمیں نہیں دینا پھر اللہ رب نے اپنے مقصود بندوں کی ایک اور صفت بیان یہ کی ہے وَإِذَا مَرُّو بِاللغو مَرُّو قِرَامًا کے رحمان کے بندے اگر لغو اور بے حدہ مجلسوں پر کبھی ان کا گزر اتفاقا ہو جائے تو وہ سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں سائد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں یہ لوگ جس طرح بقصد و ارادہ شریک نہیں ہوتے اسی طرح اگر کئی اتفاقی طور پر ان کا کسی ایسی مجلس پر گزر ہو جائے تو اس فس کو فجود اور گناہ کی مجلس پر سے شرافت کے ساتھ گزرتے چلے جاتے ہیں یعنی ان کے اس فین کو برا اور قابل نفرت جانتے ہوئے نہ گناہوں میں مقتلع لوگوں کی تفقیر کرتے ہیں دیکھ یہ عجید بات کہ جو لوگ وہ لگ وہ بے حدہ مجلسوں میں لگے ہیں تو وہاں سے جب یہ لوگ گزرتے ہیں تو وہ ان گناہوں میں مقتلع لوگوں کو حقیر اور ظلیل نہیں سمجھتے نہ خود اپنے آپ کو ان سے افضل اور بہتر سمجھ کر تکبر میں مقتلع ہوتے ہیں اور آج کے لئے بہت بڑی میماری چل رہی ہے کہ آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے اور کسی کو کوئی لغو میں یا گناہ کے کام میں مقتلع دیکھتا ہے تو گویا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور اس کو بہت گرا ہوا سمجھتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا محمد کمر زمان صاحب الہابادی دامت برکات اللہ تعالی حضرت کی عمر میں آفیت کے ساتھ برکت اطاف فرمائے اور حضرت کا اور تمام صالحین امت کا سایہ امت پر تعدیر قائم فرمائے تو حضرت والا الہابادی دامت برکات ہم سے یہ میں نے کئی مرتبہ یہ بات سنی کہ تو کسی کے گناہ کو اس طرح نہ دیکھ کہ گویا تُو ہی خدا ہے اگر کسی کو خدا کی نافرمانی میں مبتلا دیکھے تو اس کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ سے دعا کر اس پر رحم و کرم کے لئے اور اپنی آفیت پر اللہ کا شکر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو اس سے یہ گناہ چھوڑا دے اور اللہ تیرا احسان ہے کہ تُو نے مجھے اس سے بچا دیا تو بجرگو عبداللہ ابنی مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کا اتفاق سے ایک روز کسی بے ہدا لگ ہو مجلس پر گزر ہو گیا تو وہاں ٹھیرے نہیں گزرے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا ابن مسعود کریم ہو گئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں بےہدہ مجلس سے کریموں شریفوں کی طرح گزر جانے کا حکم ہے وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا قِرَامًا آج کل ہماری مجلس اللہ معاف فرمائے مجلس زیادہ تر لغویات سے بھری ہوئی ہوتی ہے پر خاص طور پر راتوں میں آپ دیکھیں جگہ جگہ ہمارے نوجوان بُڑھے ہر طرح کے لوگ وہ مجلسوں میں لگ کر مجلس بازیوں میں لگ کر ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو کر اپنی نیکیوں کو گوفن میں ڈال کر یوں سمجھو یہ چاروں طرف بھی کھیڑ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے ابھی رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہمیں یہ اپنی اپنے آپ کو یہ مجلس بازیوں سے اور لغویات سے ہمیں رمضان میں خاص طور پر اور عام طور پر پوری زندگی بھر کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اب یہ لغویات میں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لغویات اور لہو لہیف سے بچ جائے کہ اس کی اسلام کی خوبی میں سے ہے حضر گو اب آج کل یہ ہے حال رمضان میں بھی اب یہ کرکیٹ کا بھی دور چل رہا ہے اور یہ آئی پی ایل میں بھی ہمارے نوجوان اور امت کا بہت بڑا طبقہ رات میں رجوع اللہ کرنے کی بجائے اب یہ کرکیٹ کے شوٹ میں کہیں موبائلوں پر کہیں چیٹنگ میں کہیں کچھ کچھ اس میں لگے رہتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ سے توبہ کر لے رمضان کی تنہ ایام باقی ہے مرضیات خداوندی کے ذریعے اس کو ہم لوگ رسول کر لیں انشاء اللہ بقیہ جو عباد الرحمن کی صفات ہے وہ آئندہ کل اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضی کے مطابق جین لہ اللہ 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 سبحان اللہ رب العظ lash لعجیم و الحمد لإلئے رب العمین نس مجبات رحمت و عزائل و مغفرت وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ دُرُّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمَةَ لَا تَدَعْ لَنَا دَنْبَ إِلَّا وَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّنِ إِلَّا فَرَّجِتَهُ وَلَا حَاجِتًا هِيَ لَكَ بِذًا إِلَّا قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا يَا أَرَحْمَ الرَّاقِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ نَسْتَغْفِرُ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَلْكَ لِبَعْكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَقَتِكَ وَغَكَبِكَ وَالْنَّارِ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تَحُبُّ وَتَرْضَى وَجَعْلَ آخِرَتَنَا خَيْرًا مِنَا الْأُولَى لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي قُلْتُ لِمَا الزَّالِمِينَ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَجَعْلَ آخِرَتَنَا خَيْرًا مِنَا الْأُولَى اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَلُكَ الشِّحَةَ وَالْعِفَّةَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ في الدِّينِ وَالدِّنِيَا وَالْآخِرَةَ وَالْفَوْضَ بِالْجِلَّا بِالْفِرْضَوْرِ وَالْنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ آتِي نَفْوْسَنَا تَقْوَاهَا وَزَكِّيَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَاهَا أَنْتَ وَلِّيُهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعَ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَقْشَى وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعَ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعَ وَمِنْ دُعَىٍ لَا يُسْبَعَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَأْلُكَ إِمَانًا كَامِلًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَجَسَدًا صَابِرًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْدِ مَا سَأَلَكُمْهَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَأْلِ مَسْتَعَالَكُمْهَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ جَسَلَّ لَعُنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَاهُ أَهْلُكَ برحمت اللہ یا رحمت اللہ